السلام علیکم مرحبوبان تو ہم لوگ کرنے لگے ہمارے جائٹی سرجری میں اگلا ٹاپک ہے ہائٹل ہرنیا ہائٹل ہرنیا بہت سمپل سا بہت چھوٹو سا ٹاپک آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوئے اور اس کو آپ بہت جگہ پر پڑھیں گے یہ نام آپ نا کہ سائیڈنگ ہرنیا ہے پیرا سفجل ہرنیا ہے یہ آپ کا نام کئی جگہ پر آئے گا اور آپ سے ایک دستی آنسر ہوگا کہ ہاں بھی کون سی والی ہرنیا میں گیٹر سفجل جنکشن نیچے رہتے ہیں کون سی والی میں کیا سمپل ساتے ہیں یہ بہت ہی ایسی بات ہے جو آپ کی بلکل زبان پہ ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کو ہر چیز حفظ دے پانی کی طرح اتنی ہی سمپل سا اور چھوٹا سا روپک ہے اور یہ ہر چیز میں بیچ میں گھسا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو اس کو اچھے سے کر لیے تو ہائٹل ہرنیا بہت سمپل سی بات ہے ہم اسوفیگس کر رہے ہیں اور اسوفیگس سے ہی ریلیٹیڈ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ ایسی بات ہوتی آپ کو ہے جس نے ہم بتایا کہ یہ اسوفیگس بچارہ آ رہا ہے راستے میں آ جاتا ہے ڈائیفرام ڈائیفرام میں ایک چھوٹا سا سراخ ہے اس سے گزر کے یہ جیسی نیچے آتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر بن جاتا ہے تو اسوفیگس کا یہ بس اتنا سے چھوٹو سا پورشن ہے جو کہ ڈائیفرام سے نیچے لائے کر رہا ہوتا ہے ڈائیفرام مینھی یہ سراخ ہے جس میں سے گزر کے اسوفیگس نیچے آتا ہے اس کو کہتا ہے ہائٹس ہائٹس میں سے کیسی بھی سراخ کو کیسی اپننگ کو کہتا ہے اور یہاں پہ جھو ہم بات کریں ہم اس ہائٹس کی بات کریں جس سے اسوفیگس گزر کے نیچے رہا ساتھINGS پہلے اوپر ثرائسک recommendations اب ہمارے پاس اس سراخ ہی نصور Take-ice اسیں سراخ میں سے بائے تو ہمارا اسوفیگس ہی پکا جا سکتا وہ ہی فکس ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی چیز میں مسئلہ ہے اور کوئی اور چیز گزر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ سٹمک کا کانٹینٹ کوئی ساتھ اس سراخ میں سے گزر کے اوپر چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کو ہم ہرنییشن کہتے ہیں ہرنیا کیا ہوتی ہے کسی بھی اپننگ میں سے کسی ابنورمل چیز کا پروٹیوڈ کر کے باہر نکر آنا نورمل چیز کا نکلنا ٹھیک ہے وہ ہرنیا نہیں ہے اسوافیگس اگر نیچے آرہا ہے تو اس اس نورمل اپننگ میں سے لیکن اگر سٹمک نکل کے اوپر چلا جائے گا تو اس 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 ایب نورمل تو یہ ہوتی ہے کہ ہیٹل رہنیا زرا سنے اس کی جگہ کو پیتھو فیسیولوجی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نا ادھا تالا نے بڑا اچھا میکنیزم دی ہے کہ یہاں پر کس طرح سے آپ کو بتائے کہ ڈائفرام مسلسل موو کر رہا ہے رسپریٹری موومنٹس کے ساتھ ساتھ اور اسوافیگس بھی مسلسل پر اسٹرالٹک موومنٹس چھو کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ سوالوئنگ اب دونوں موو کرنے والے چیزیں ہیں لیکن ایک سراخ بیچ میں آگئے اب اس سراخ پر اسے کیسے پریبنٹ کیا جائے کہ کوئی بھی چیز نیچے والی اوپر نہ جائے اور اوپر والی نیچے نہ آئے اس کے لئے اللہ تعالی نے بڑا اچھا کام ایک یہ کیا ہوئے کہ اس نے نا ہمارے اس ڈائفرام کے نیچے والے پوشن میں اس نے ایک ہوتا ہے ڈائفرامیٹک فیشیا مطبع ایک فیشیا ٹائپ چیز ہوتی ہے اس فیشیا سے ایک لگامنٹ بنا دیا اس لگامنٹ کو ایک جگہ اس کے اوپر یہاں پر جائے کر دی ایک اس کا لئے اللہ ادھر آگے اٹھا کر دیا اس طرف سے بھی سیم گئی یہ لئے اللہ ایک لئے یہاں پر جائے کر دیا اس لگامنٹ کا فائدہ یہ ہوا اس کے بجا سے آپ کا یہ نیچے والے فیشیا تو بکا ٹائج ہے اس کے ساتھ آپ کا اسوفیگس ادھر سے اٹھایا چھو گیا اور اسٹرمک ادھر سے اٹھایا چھو گیا اسوفیگس ادھر سے اور اسٹرمک ادھر سے تاکہ جب جب یہ موف بھی کریں تو یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ اور ان میں سے کوئی بھی چیز نہ نیچے جا سکے نہ اوپر آسکے اس لگامنٹ کو ہم کہتے ہیں فرینکو ایسوفیجیل لگامنٹ فرینک کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو آپ کے ریسپیریٹر سسٹم سے تعلق رکھ رہی ہے ان ایسوفیگس پہ آکے لگ رہی ہے تو اس جیسے فرینکو ایسوفیجیل لگامنٹ اب یہ لگامنٹ آپ کا پریونٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی سٹرمک کا کانٹیٹ اوپنا جائے اب خود سوچیں نا کہ ایک آپ کا آپ نے ایک رسی سے ایک چیز کو ٹائے کر دیا ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو یہ چیز نہ ہل کے نیچے آسکتی ہے اور یہ چیز نہ ہل کے اوپر جا سکتی ہے پھر اگر ہرنیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لگامنٹ کسی مقصد کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے جن لوگوں میں یہ لگامنٹ ویک ہو جاتا ہے ان لوگوں میں آپ کسٹرمک کا کانٹیٹ جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور ہرنیا develop ہو جاتے ہیں اس کو پہلے ہرنیا کی جارتی میں آپ کو ٹائپ کا اندازہ دے دوں پھر میں آپ کو سائی جی نے ایک دفعہ ڈائیگرام سے دکھا کے ہوں اچھا اس کو پہلے ہرنیا کی جٹرم پھر کے اوپر چلے جو اس کی ہوتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہوا یہ دو چتار باتیں ہو سکتے ہیں ایک بات ہی ہے کہ پوری کے پوری یہ جگہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاسこれは gastroesophageal junction جہاں پہ سٹمک اور اس و icebergs آکے جڑی ہیں اب ایک بات ہی ہے ہمارے پاس یہ پورا پورشن سلاید کر کے اوپر چلا جائے اور کچھ ہوں بن جائے کہ آپ کا سٹمک کا کچھ کونٹینٹ جہاں وہ ڈیافرام سے اوپر لائے کر رہا ہے یہ ڈیافرام آ گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ہے کہ گیسٹری سوفیجل جنگشن بھی اوپر آ گیا یہ دیکھیں ڈیافرام سے اوپر ڈیافرام یہ اور سٹمک کا یہ تھوڑا سا کانٹینٹ ہے یہ والا یہ بھی ڈیافرام سے اوپر آ گیا یعنی پورا ایک کوشن یہ سمجھے کہ جیسے اوپر سے کسی نے کھینچ لیا ہو تو سلائیڈ کر کے سب کچھ اوپر چلا گیا اس کو ہم کہتے ہیں سلائیڈنگ ہائٹر ہرنیاں جس میں گیسٹری سوفیجل جنگشن بھی اوپر موف کر جاتی ہے دوسری ہوتی ہیں ہمارے پاس اب یہی کنڈیشن سمجھیں کہ گیسٹری سوفیجل جنگشن ادھر نیچے یہ صرف سٹمک کا یہ والا جو پورشن ہے کارڈیا کا پورشن یہ پروٹیوڈ کر کے یہاں سے بہر تھوڑا سا اوپر نکل گیا مطبع یہ بھی سراخ میں تھوڑا سا اسوفیگس کے ساتھ سے اوپر چلا گیا اس کو ہم کہتے ہیں پیرا اسوفیجل ہائٹر ہرنیاں جس میں اسوفیگس کے ساتھ سے سٹمک کا کانٹینٹ یا اسٹمک کا کوئی پارٹ پروٹیوڈ کر کے اوپر چلا جاتا ہے اور گیسٹری سوفیجل جنگشن نیچے ہی رہتی ہے مکسٹ ہم تب کہتے ہیں جب یہ دولوں کام ہوئے بھی ہوتے ہیں یعنی گیسٹری سوفیجل جنگشن بھی اوپر چلی جاتی ہے سٹمک بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کے ساتھ سٹمک کا کانٹینٹ مزید ایسے کر کے بھی اوپر جائے گا ٹھیک ہے مطلب سٹمک کا نیچے والا پورشن ساتھ سے بھی اوپر جا رہے ہیں اس سٹمک خود بھی اوپر جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مکسٹ اور ادرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹمک کی ہرنیشن نہیں ہے ہرنیاں بن رہی ہیں مطلب کوئی چیز اوپر جا رہی ہے لیکن وہ یا تو سپلین ہے یا کولن ہے یا کوئی اور چیز ہے اور یہ بہت ہی بڑی یہ دیکھے کہ یہ نیچے والا پورشن ہے اور یہاں پر یہ فیشیا لگا ہے اس فیشیا سے یہ ایک لیم اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے بلاک کلر کا اور ایک لیم نیچے جس کو یہ نے لور لیف لیف لیٹ اور لیف لیٹ لیبل بھی کیا ہے تو بسکل یہ آپ کا ڈائفرام ہے اور یہ آپ کا وہ لیگامنٹ ہے یعنی کہ یہ نیچے اس کے ٹانسفر سیلس فیشیا اور اس فیشیا میں سے ایک اپر اور لور لیف لیف لیٹ جا رہے ہیں جو ہمارا فرینکو اسوفیجر لگامنٹ بن رہے ہیں اس کے لیے اسوفیگس اور اس کے لیے اسوفیگس پہ ہی لگ رہے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی اور نیر ٹو سٹمک کے کارڈیا بطب یہ لگامنٹ پورا کا پورا ٹائچ ہے اور ہائٹس کے اردگرد ٹائچ ہے یہ آپ کا ہائٹس ہے جس میں سے گزر کے آ رہے ہیں اچھا اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں سیم وہی ہے کہ نیچے آپ کا فیشیا ہے اور فیشیا سے گزر کے ایک یہ اوپر چلا گیا ایک نیچے تو نیچے والے فیشیا سے آپ کا یہ لگامنٹ بنتا ہے اس ٹائیگرام میں دیکھیں آپ کو اور زیادہ کلیر سمجھا جائے گا یہ دیکھیں گا اس میں بھی سیم وہی حساب ہے کہ یہاں پر یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کا لگامنٹ کا ایک لیمب ہے یہ لگامنٹ کا دوسرا لیمب ہے یہ لگامنٹ کا ایک لیمب ہے یہ لگامنٹ کا دوسرا لیمب ہے تو اس طرح سے آپ کا لیمب سٹیبلائز کرتا ہے یہ لگامنٹ سے آپ دیکھ لیں نورمل حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ آپ کا اسوفیگس آگیا ہے اسوفیگس کے بعد یہ ڈائیفرام کے ہائٹس سے گزر کے نیچے آیا اور سٹمک بن گیا سلائیڈنگ ہائٹل ہرنیا میں کیا ہوا ہے ہمارے پاس نے بھی دیکھی گیسٹری سوفیزل جنشن بیلو ڈائیفرام ہے اس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس سلائیڈ کر کے پورا سٹمک اور گیسٹری سوفیزل جنشن اوپر چلے گئے ابوڈ ڈائیفرام چلے گئے اور ہمارے پاس یہ بن گی سلائیڈنگ ہائٹل ہرنیا جبکہ پیرا سفیزل میں آپ دیکھیں گے تو گیسٹری سوفیزل جنشن ادھر نیچے یہ سٹمک کا یہ کارڈیا والا پورشن اوپر چلا گئے ٹھیک ہوگیا اور میکسٹ آپ آپ کو سمجھائے گئے کہ کیا ہوتی ہے حضرت دیتو ہمارے پاس ہمارے پاس جو سلائیڈنگ ہائٹل ہرنیا کی پیشنٹ ہیں اب آپ دیکھیں میں آپ کو کہا ابھی پیچھے بتائیں گیسٹری سوفیزل رفلکس ڈیزیز کے بارے میں اب جو سلائیڈنگ ہائٹل ہرنیا اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ہمارے پاس جو رفلکس کو پریونٹ کرتا ہے جو ایک بیریئر ہمارا بنایا اللہ تالے نے دیا ہے وہ اس یہ بات ہے کہ ڈائیفرام سے نیچے لائے کر گیسٹری سوفیزل جنکشن تو ڈائیفرام ایک منسٹرکشن ہے بیچ میں تب ایک ترہا کہ یہاں پر اسوفیزل ہوتا ہوتا ہے نورب سے تو یہ بھی ایک ترہا کہ ہمارے پاس سمجھ لے کہ ابسٹرکشن ہے کہ گیسٹرک کونٹنٹس ریگرج نہیں ہوتے وہ اپس ٹھیک ہے اندہ اسوفیزل تو یہ ایک نیچرل بیریئر تھا جو سلائیڈنگ ہائٹل ہرنیا ہے جب آپ کا گیسٹری سوفیزل جنکشن جس میں اوپر چلا جاتے ہیں اس میں ڈیفرام کی بات ہے کہ اگر یہ جنکشن اوپر چلا جائے گا تو جو ریگرجٹیشن اور یہ سٹمک کونٹنٹس کی سوفیگس میں اس کا چانس بھی بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اور بہت ریگرجٹیشن ہوتی ہے تو ریگرجٹیشن کے جو ریگرجٹیشن کے سمٹمز سے ہارٹ برن دسفیجیا اور آپ کا سار ٹیسٹ کر رہا تھا اور وہ اوپر چلا جائے تو گرڈ کی سمٹمز آنے لگ گیا یہ ہوتا ہے ٹائپ 1 میں لیکن جب ٹائپ 2 3 & 4 ہیں مطبع یہ پیراسوفیجل ہے مکسڈ ہے اور ادرز ہے ان تینوں میں آپ کے یہ گرڈ کی سمٹمز سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا گیسٹری سوفیجل جنکشن نیچے ہی ہوتا ہے یہاں کیا پرابلم آ رہی ہوتی ہے یہاں پرابلم زیادہ نہیں کھا سکے گا تھوڑا سکھائے گا تو اس کو ایک دم سے ایک تو فلنس کی فیلنگ آنے لگ جائے گی ایک فلنس کی وجہ یہ ہے کہ گیسٹرک کانٹنٹ اوپر گئے میں اور نیچے سٹمک بچانا چھوٹا رہ گئے تو اس کی وجہ سے ایک تو اس کو بہت زیادہ فلنس ایک دم سے اس کا پیٹ بھر جائے گا دوسرا اس کو ڈسپیجی ہوگا اس سے کھانا کھائے یہاں پر ایکیومیلیٹ ہونے لگ جائے کہ وہ نکل نہیں پائے گی سٹمک کے اس پورشن میں نورمالی تو وہ سارا سٹمک خالی ہو جاتا ہے گیسٹرک کانٹنٹ لیکن یہ اوپر چلا گیا کمپریس ہو رہا ہے یہاں پر آکے یہ بھی کمپریس ہو رہا ہوگا اس جگہ پر جہاں سراک ہوگا تو گیسٹرک کانٹنٹ کو بہت زیادہ ایش ہو گئے کہ ہر ٹائم ایسا رکھتے ہیں میرے میدے میں گیس اور ڈکار نہیں آتے تو یہ سارے سمٹمز اس سے پیشنٹ کی ڈیویلپ ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب اتنا بڑا گیسٹرک کانٹنٹ اوپر چلا گیا اور سوفکس کو کمپریس کر رہا ہے تو اوپر تھرسی کیوٹی میں تو لنگز بھی پڑے ہوئے ہیں لنگز پر جب کمپریسن جائے گی جب جب پیشنٹ خاص طور پر کھانا کھائے گا اور سمٹمک فل ہوگا تو لنگز بہت زیادہ کمپریسن ہوں گے تو پیشنٹ ٹپکلی کمپلین کرے گا کہ مجھے کھانے کے بعد بہت زیادہ سانس اکھڑنے لگ جاتے ہیں ویسے بھی اس دسنیا ہوگا ویسے بھی اسے بریتھ لیسنس ہوگی کھانے کے بعد اور زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے سارے اس کے کمپلینز ہوں گے آپ نے لکھنی اور یاد رکھنی ہے اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ میں جو سٹرمک کا پورشن اوپر آ چکا ہوتا ہے یہ سٹرمک کا پورشن اب بلکل ہی ویسٹ ہو گئے ہمارے لئے مطلب یہ کوئی فنکشن پر فارم نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کو اس سٹرمک کی اس پورشن کا ulcer ڈیویلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کا انفیکشن آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی بھی جگہ جو سٹرمک رہتی ہے جو فنکشن لیس ہو جاتی ہے اب یہ اوپر جا کے سٹرمک ہوگا یہاں پر بیکٹیریا گروہ کر سکنے اگر یہاں فلویڈ کھٹھا رہے گا یہاں کھانا آکے کھٹھا ہوتا رہے گا بیکٹیریا گروہ کریں گے انفیکشن ہوگا ulcers ڈیویلپ ہو سکنے اس پورشن کے پیشنٹ کو انیمیا ڈیویلپ ہو سکتے ہیں اگر پیشنٹ کا لنگ زیادہ کمپریس ہورہ ہے کھانا اس کا وپس جا رہا ہے تو اس کا کھانا ایسپیریٹ ہو کے لنگز میں جا سکتا ہے ایسپیریشن نمونیا ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو اس سارے کی ساری کامپلکیشن آپ کی 2,3,4 ڈیویلپ ہو سکتا ہے اسی لیے 2,3 اور 4 زیادہ سیریس سبجی زیاد نہیں ہے پیشنٹ اکثر پیشنٹ ایسیمٹومیٹک ہوتا ہے ٹھیک ہوگی یہ ساری آپ نے لکھنی ہے بک میں لکھی بھی ہیں مطلب آپ نے ساری ساری لازمی لکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کا انفرکشن ہو سکتا ہے اس پورشن کا اس پورشن کے اس پورشن کے میں سر بن سکتا ہے اس کی پرفوریشن ہو سکتا ہے پرفوریٹ ہو جائے گا تو آپ کا ساری طرف سیپسس ہو جائے گا یعنی بیکٹیریا پھیل جائے گا کیوں پرفوریٹ ہوگا؟ موزر آ رہا ہے ایک چیز ہے جو اوپر گئی ہے جو اس پر کھانا فستا جا رہا ہے ایک چیز ہے ایر فلویڈ لیول ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کو ایکسری میں حاصل بھی جی ایٹی پہ نظر آتا ہے ایٹ چھوز سم کائنڈ آف ابسٹرکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایر جب بھی ایکسری میں آتی تو بلک آتی ہے ان فلویڈ is always white مطلب وہ آپ کو زائر ہے نظر آ رہا ہوتے کہ فلویڈ ہے اب ہمارے پاس مارمال حالات میں اگر اسٹمک میں سے کھانا گھجرتا جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی مکسٹ سا آپ کو پیرنس نظر آئے گا مطلب اگر کھانا پڑا ہے اور ساتھ ایر مکسٹ پڑی بھی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں گریش سا پیرنس نظر ہے اسٹمک میں ایکسری میں لیکن جب آپ کا بہت دیر تک اپسٹرکشن رہتی ہے کسی جگہ پر تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سارا فلویڈ نیچے سیٹل کر جاتے اور ساری ہوا اوپر آ جاتی ہے جب سارا فلویڈ نیچے سیٹل کر جاتے کیونکہ نورمال حالات میں چیزیں مکس ہوتی ہیں جی آئی ٹ میں ایر الگ سے نہیں ہے آپ کو پھرتی بھی رہزر آ رہی ہوتی ہے یہ ایر فلویڈ لیول آپ کو شو کرتا ہے کہ یہاں پر ابسٹرکشن ہے کافی ٹائم سے جس کی وجہ سے ایر اور فلویڈ الگ الگ ہو گئے تو آپ کو ایکسری پر سمجھ آ جاتے کہ this is some kind of obstruction بیریم سویلو آپ کا diagnostic test ہے جسے آپ کو کنفرم ہو جاتے ہیں بیریم سویلو کراتے ہیں آپ کا ساتھ ایکسری لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ریس راستے میں اتنا بڑا سا سٹمک پڑا ہے اور وہ ظاہر ہے ہارٹ کے لیول پہ ہوگا تھرسک ریجن میں ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہائٹل ہڈ نہیں ہے انڈوسکوپی بھی آپ کی بہت اچھے سے بتاتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ اتنی diagnostic نہیں ہے جتنا بیریم سویلو ہے کیونکہ انڈوسکوپی آپ کرتے ہوئے کئی بار آپ کو پتا نہیں چل پاتا کہ ہم کس جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں یعنی کیمرہ آپ ڈالتے ہیں تو اس لئے یہ اتنی زیادہ diagnostic نہیں ہے اب تو ہر پتا چل جاتے ہیں پہرے سو پہ جلویں تو خاص طور پہ آپ کو سمجھا جاتی ہے سلائیڈنگ میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن سٹل آپ بیریم سویلو پہ diagnosis بنا لیتے ہیں ٹریٹمنٹ میں اگر اسیمٹوماتک پیشنٹ ہے اور ٹائپ 1 ہے اور کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے تو کئی بار ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر پیشنٹ کو ٹائپ 1 ہرنیا ہے اور صرف ہارٹ بان اور ریگرزیلیشن ہے تو ہم اس کو سمپل پیپ آئیز دیتے ہیں جو آپ نے گرڈ کے لئے دیتے ہیں مطلب جو گرڈ کی تھیرپی ہے ہم وہ میڈیکل تھیرپی اس پیشنٹ کو دے دیتے ہیں اور پیشنٹس ٹھیک رہتے ہیں سرجیکل ٹریٹمنٹ ہی زیادہ تھی وہ آپ کی ٹو، ٹری اور ٹائپس میں ہوتے ہیں جس میں ہمیں اس کو اوپن کر کے ہرنیا کو ریڈیوز کرنا پڑتا ہے ہرنیا کو اپنی جگہ کریں گے اور اس جگہ کو ٹائٹ کریں گے سیل کر دیں گے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو یہاں پر بعد ختم ہوتے کسی کوئی مستا ہوئی کناس میں thank you